میٹرو بسوں کے حادثے کا معاملہ ماس ٹرانزٹ آثورٹی نے ابتدائی ریپورٹ تیار کر لی مسلم ڈاؤن سے گجومتہ جانے والی بس غلط لین میں چل رہی تھی ڈرائیور کے دل میں درد ہونے اور دگر بیماری سے متعلق مزید تحقیقات جاری ہیں ریپورٹ اس حوالے سے مزید تفصیلہ جانیں گے شیخ زین سے جی شیخ زین بتائے گا ابتدائی ریپورٹ میں ابھی تک کیا مزید انکرشافات سامنے آئے ہیں دو میٹرو بسوں کا فیروزپور روڈ پر دلو خرچ سیشن کے قریب جو حادثہ پیش آیا اس حوالے سے ایک تحقیقاتی کمیٹی بنائی گی تھی جنہوں نے جو انٹیرم اور ابتدائی ریپورٹ ہے وہ مرتب کر کے جو ایم ڈی میس چینجنٹ آثورٹی ہیں ان کو جمع کروا دی ہے اس ریپورٹ میں یہ کہا گیا ہے کہ مسلم ٹاؤن سے گجومتہ جانے والی بس غلط لین میں چل رہی تھی بس نمبر ساٹھ کی گلتی کی وجہ سے یہ ٹریفک حادثہ پیش آیا جبکہ اس بس نمبر ساٹھ کو مشتاق نامی ڈرائیور چلا رہا تھا یہ بس جیسے ہی دلو خرد کے مقام پر پہنچتی تو جو مشتاق نامی ڈرائیور ہے وہ بس نمبر ساٹھ کو غلط لین میں لے آیا اور وہ بس جو گجومتہ سے آ رہی تھی اس کو جا کر یہ بس نے ہٹ کیا جس کی وجہ سے یہ حادثہ پیش آیا تاہم رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ ڈرائیور کے دل میں درد ہونے اور دیگر بیماریوں سے متعلق بھی مزید تحقیقات کی جا رہی ہیں اور ڈاکٹر کی رپورٹ آنے تک اس حوالے سے کوئی حتمی بات نہیں کی جا سکتی علاوہ جو جی ایم آپریشنز ہیں میس ٹینزٹ آتھارٹی کے عزید شاہ انہوں نے لاہور نیو سے گفتبو کرتے ہوئے کہا کہ اس حادثے کی مزید تحقیقات کے لیے ویڈیوز اکٹھی کی جا رہی ہیں تاہم غلط لین میں بس جانے کی وجہات پر بھی تحقیقات کی جا رہی ہیں اس سے تحقیقاتی رپورٹ مکمل ہونے میں مزید دو روز لگ جائیں گے تاہم میس ٹینزٹ آتھارٹی اس موجودہ صورتحال میں حادثے پر مکمل تحقیقات کے لیے پولیس سے مکمل تعامل کر رہی ہے اور اس کے ساتھ جو پلیٹ فارم کمپنی ہے ان سے ویڈیوز بھی مانگی جا رہی ہیں تاہم کل دوبارہ جو جائے ہاتھا ہے اس کا معاینہ کیا جائے گا اور مزید شواہد اکٹھے کیے جائیں گے اس کے علاوہ جو میٹرو سٹیشن پر سی سی ٹی بھی کیمرے لگے ہوئے ہیں اور جو بس کے اندر کیمرے ہیں ان کی جو پوٹیج ہیں وہ بھی مغوائی گئی ہے اور اس کو بھی تحقیقات تفتیش میں شامل کر کے اس سے بھی تحقیقات کی جائیں گی اس کے علاوہ جو آج میٹرو بسوں کا حادثہ ہوا ہے اس میں جو نقصان کا تقمینا ہے اس حوالے سے جو جی ایم آپریشنز ہیں ان کا یہ کہنا تھا کہ مینج ٹرانزٹ آثورٹی اس وقت ریپورٹ تیار کر رہی ہے بہت شکریہ شیخ سین آپ کا